بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اور دوستو آج بھی ہم سیل پروموشن کے اکہم موضوع پر بات کریں گے کاروبار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہمارے مختلف ویڈیو بھی اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہماری کوش ہوتی ہے کہ کاروبار جو لوگ بزنس کرتے ہیں تو ان کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے جو آج چھوٹے پر مانے پر کاروبار کرتے ہیں یا جوب کرتے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے آگے ترقی کرنی ہے اتنے کاروبار میں آگے بڑھنا ہے یا جوب میں آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے منیجر سے جنرل منیجر بڑھنا ہے ڈائریکٹر بڑھنا ہے اور آگے چیف ایگزیکٹیو بڑھنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو تجارت کے حوالے سے بنیادی معلومات اور اہم معلومات جو ہم ویڈیو میں آپ کو دیتے ہیں وہ ان کے بارے میں علم ہو آج بھی ہم غیر ملکی تجارت کا تعرف اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے کہ غیر ملکی تجارت کے مارز وجود میں آنے کی اقتصادی وجوہات کیا ہے غیر ملکی تجارت کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ساتھ ساتھ میں عزیز طلبہ پاکستان میں غیر ملکی تجارت کا رہجان کیا ہے اور پاکستان کی تجارتی پولیسی میں سے کیا مراد ہے اور اس کی پاکستان کی غیر ملکی تجارت کی خصوصیات پر بھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو غیر ملکی تجارت کو بیرونی تجارت کے نام سے بھی پوکارا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ غیر ملکی تجارت مختلف مالک کے کاروباری اداروں کے درمیان تجارتی لیندین جس میں خرید و فروخت شامل ہے پر مشتمل ہے جس سے سامان یا خدمات یا ادائیگی ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچتے ہیں غیر ملکی تجارت کے ذریعے ایک ملک کی مصنوعات دوسرے ملک یا ممالک تک پہنچنی ہوتی ہے موجودہ فنی اور سائنسی دور میں کوئی ملک بھی زمانت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی تمام تر ضروریات اپنی ہی پیدا کردہ مصنوعات سے پوری کر سکے گا ناگزیر وجوہات کی بنا پر اگر ایک ملک اشیاء کی پیدائش میں آرہی ہے تو یقیناً اس کو کسی دوسرے ملک سے ان اشیاء کی وصول کے لیے رجوع کرنا ہوگا ورنہ وہ نامسائد حالات کا شکار ہو جائے گا روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے اشیاء سے لے کر دفاع کے ساز و سامان تک کے کئی ممالے غیر ملکی تجارت کی مختاج یا اختیاج رکھتے ہیں وقت کے تقاضوں نے ایک ملک کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ملک کے ساتھ غیر ملکی تجارت کے لیے احد وپیمات کرے غیر ملکی تجارت میں یہ عمر قابل غور ہے کہ وہ ملکوں کے درمیان اشیاء یا خدمات کے تبادلے کے وقت انسانی اختیاجات کی تکمیل کے انصر کو مدنظر رکھا جائے اشیاء کی درامت و برامت کے سلسلے میں مختلف ذرائع سے عوام کو معنوس کیا جاتا ہے تاکہ خرید و فروخ کے سلسلے میں درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو دوسری قوموں یا ملکوں کی طرح ہمارا ملک پاکستان بھی غیر ملکی تجارت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ کردار زمانہ قدیم کے رسم رواج کی روشنی میں نہیں بلکہ اس کو وقت کی ایک اہم ضرورت تصور کیا گیا ہے ملکی تجارت کے مقابلے میں غیر ملکی تجارت کافی پیچیدہ ہے لیکن وقت کے تسات ساتھ ہم اہنگی پیدا کرنے کے لیے اس کو ناگزیر سمجھا گیا ہے غیر ملکی تجارت کے معارضی وجود میں آنے کی وجوہات پر ہم بات کریں گے کہ جب غیر ملکی تجارت کے معارضی وجود میں آنے کی اقتصادی وجوہات جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نظریہ مطلق فائدہ اور نظریہ تقابلی فائدہ ہے نظریہ مطلق فائدہ کے پیش نظر بعض ممالک میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے جو دوسری ممالک میں نہیں پائی جاتی مثلا جنوبی افریقہ میں ہیرے اور سونا کولمبیا میں زمرد ریاستی متحدہ امریکہ میں ہیلیم اور مشرق کی وسطہ میں تیل کی بہتات ہے کچھ ممالک کو ان اشیاء پر قدرتی ازباب کے ذریعے اجارداری حاصل ہے اگر یہ اشیاء ان ممالک کی اپنی ضروریات سے زائد ہے پھر یا تو ان سے یہ اشیاء دوسری ممالک طلب کریں گے یا یہ ممالک خود دوسری ممالک میں منڈیا تعلاش کریں گے تاکہ ان اشیاء کو فروخت کیا جائے دوسرے نظریہ تقابلی فائدے کا نظریہ ہے اس نظریہ کے تحت ایک ملک وہی اشیاء پیدا کرے گا جو وہ کم سے کم لاغت پر پیدا کر سکتا ہے جس سے شے پر زیادہ لاغت آتی ہے وہ دوسرے مل سے منگوائے گا نظریہ تقابلی فائدے کے سلسلے میں ایک ملک میں ماہر کاریگر انتظامی قابلیت انسرام کی صلاحیت اور خام مال کی بہتات شامل ہے مسائل کے طور پر آئی لینڈ میں کپڑا اور سوزی لینڈ میں پنیر کا پایا جانا اس زمرے کی خصوصیات ہے غیر ملکی تجارت کی اہمیت کے اگر ہم بات کرے تو غیر ملکی تجارت کسی ملک کو اپنے اندر موجود وسائل کا کام لانے کا ذریعہ بنتی ہے قدرتی ذرائع اور وسائل کے مطابق ہر ملک کسی خاص پیشے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے جس سے تخصیص کاری کا عمل وجود میں آ جاتا ہے جس ملک کے اندر وسائل زیادہ ہو اور اشیاء کی وسیع پیمانے پر پیدائش کرے گا جس سے مختلف ممالک میں منڈیوں کا دائرہ وسیع ہوگا درامت و برامت کی رفتار بڑھ جاتی ہے درامتی ملک مستفید ہونے لگتے ہیں اشیاء کے تبادلے سے تجارتی تعلقات جنم لیتے ہیں جس سے ممالک کے مابین خوشی اور امن کے اثار نمودار ہو جاتے ہیں ممالک ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور اس طرح امن کو بھی پائداری نصیب ہوتی ہے اشیاء کے تبادلے سے ملک کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء کا میار درست رہے گا کیونکہ درامت کی جانے والی اشیاء سے مقابلہ کرنا ایک عبدی عمر ہے مقابلے کی وجہ سے ملک کے اندر اجارداری پیدا نہ ہوگی اور نہ ہی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوگا چٹے نمبر پر اگر ہم بات کرے تو اگر کسی ملک میں مشینوں کی سنت کا فقدان ہے تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملک سے مشینری منگبال لیتا ہے اس ملک کی سنت میں ترقی ہوگی اور عوام کی زندگی میں ایک قسم کا انقلاب آ جائے گا آگے اگر ہم بات کرے ساتھویں نمبر پر جب کوئی ملک ناگہانی آفات کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عوام کو بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک سے تجارت کا ہاتھ بڑھاتا ہے جس سے بہت حد تک مسائب و آفات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی ملک میں اس کی اپنی ضرورات سے زیادہ مقدار میں اشیاء پیدا ہو رہی ہو تو بین الاقوامی سطح پر دوسری ممالک میں ان اشیاء کو فیروخ کرنے کی منڈیا تلاش کر کے اشیاء کو زیادہ ہونے سے بچایا جاتا ہے ہمارا ملک پاکستان ابھی مشینری کی سنت میں خودکفیل نہیں ہوا مگر مشینری کو درامت کر کے کاشکار جدید طریقوں سے کاشکاری کر سکتے ہیں جس سے بہت کم محنت سے زیادہ کام ہو جاتا ہے اگر کوئی ملک مقروض ہو تو وہ برامدات بڑھا کر ہی کرزوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے غیر ملکی تجارت سے لوگوں کو کاروبار کے مواقع محسر آتے ہیں اور نئی ملازمت کو دروازے کل جاتے ہیں نکل و حمل کی کپنیاں بیما کپنیاں جہازرانی بلکہ ہر شعبہ متحرک نظر آتا ہے اور بیرزگاری ختم ہو جاتی ہے غیر ملکی تجارت سے کسی ملک کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکتا ہے غیر ملکی تجارت سے بہت سی بین الاقوامی منڈیاں وجود میں آتی ہے جن سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط استوار ہوتے ہیں ترکیافتہ اور ترکیپذیر ممالک یک ساتھ اور پر غیر ملکی تجارت سے مستفید ہوتے ہیں پاکستان میں غیر ملکی تجارت کے اگر بات کی جائے تو اس کا روجان آزادی حاصل کرنے کے وقت سے پایا جاتا ہے اس طرح سے اس تجارت کا ماخذ ایک تاریحی علمیہ ہے جس سے معاشی مطابقت پیدا ہو گئی ہے کوریا میں جنگ کی گرم بازاری سے پہلے پاکستان میں موافق توازن ادائی کا نظام رہا کوریا کی جنگ نے تمام دنیا میں پاکستان کی خام مال کی زبردست طلب پیدا کر دی جس سے انیس سو پچاس اکاون کے مالی سال میں ستاون اشیاریہ چھار کروڑ روپے کا موافق توازن ادائیگی منظر عام پر آیا اس موافق توازن ادائیگی کی وجہ سے درامدات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے ازادانہ پولیسی کا اجراہ کیا اس پولیسی کا نام ازادانہ عمومی لاسن سرکا گیا انیس سو بول میں جنگ کوریا کے خاتمے پر یہ پولیسی بہت ہی محلق ثابت ہوئی کیونکہ پاکستانی خام مال کی قیمتیں بری طرح انداز ہوئی بعد ازا پاکستان میں ایک پولیسی وضع کی گئے جس کی روز سے مقامی منڈیوں میں خام مال روی کی قیمتیں بڑھا دی گئی جو کہ بین الاقوامی منڈیوں کی قیمتوں سے بہت زیادہ تھی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کی برامدات کو بلحاظ زمانت اور قیمت بیان نک زوال کا مو دیکھنا پڑی نتیجے کے طور پر پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے آج بھی اگر ہم پاکستان کے حوالے سے جو غیر ملکی تجارت کی حوالے سے بات کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم درامدات جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں اور برامدات کم کرتے ہیں اور یہ تقریباً بیس سال سے ہم اسی پولیسی پر عمل پیرا رہے اور کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی اور اس کا ملکی معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے گشتہ دو سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پولیسی ریورس کی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ برامدات پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور درامدات پر کم اور اس طرح ہم برامدات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کی تجارتی پولیسی کے حوالے سے دنیا کی تمام مالک کے ساتھ تجارت کو ترقی دینا اور تجارتی میدان میں ان کے ساتھ ابدی رشتے قائم کرنا ہماری تجارتی پولیسی ہے اور اس طرح ذرہ مبادلہ کمانے کی غرض سے پاکستانی برامدات میں اضافہ کرنا زیادہ اشیاء اور تیارشدہ مال کو فروخ کرنا تیسرے نمبر پر ذرہ مبادلے کی تخمینے کے مطابق درامدات پر قابو پانا سنتی مسارف اور ضروری اختیاجات کے حصول کے لیے ذرائع تلاش کرنا کاروبار اور تجارت سے متعلق خدمات کو ترقی دینا جس میں جہاز ترسیل تجارت ذرائع بحری بیمہ پولیسی میں حصول کرنا تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے سکے ذرائع ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کی کفالت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ذرہ مبادلہ کمایا جا سکے پاکستان کی غیر ملکی تجارت کی خصوصیات کے اگر ہم بات کرے تو پاکستان میں تجارت کا توازن جو ہے وہ موافق اور معمول پر ہے لیکن پاکستان کو اپنی قیمتی ذرہ مبادلہ کا بہت حصہ غیر ضروری اشیاء پر خرچ کرنی پڑتی ہے جن میں سفر کے اخراجات کی ادائیگی بیرونی ملک خاندان کی نگہداش ترسیلات ذر تعلیم کی اقصاد ٹوٹ کی واپسی جہاز ترسیل کے عوض اخراجات بینک اور بیمہ کاری کے اخراجات بیرونی سرمایہ کاری کے ترسیل ذرہ مبادلہ وغیرہ شامل ہے پاکستان میں جہاز ترسیل کا نظام بینکاری اور بیمہ کاری خدمات غیر پاکستانی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ہمارے غیر ملکی تجارت کا اسی فساد حصہ بحری جہازوں کی ترسیل کے ذریعے عمل میں آتا ہے پاکستان میں غیر ملکی تجارت زیادہ تر نیجی کار انداز کرتے ہیں لیکن اس تجارت کا نظم مضبط یعنی ایڈمنسٹریشن نظام جو ہے حکومت پاکستان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جس کے لیے لیسنس کا طریقہ کار کوٹا سسٹم زہرہ مبادلہ کی گنجائش وغیرہ کی قدر اندازی پر لی جاتی ہے پاکستان کی زیادہ تر غیر ملکی تجارت امریکہ جاپان کینیڈا کے ساتھ چین ہندوستان کے ساتھ بھی رہا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب سنٹرل ایشیا ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کی تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے ترکی کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ بھی تجارت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اللہ نئے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے